بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسیم سریز ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد علی جو کہ مشہور ایسٹولوجر ہیں پامسٹ ہیں علم العداد کے ماہر ہیں علم جفر جانتے ہیں ڈورسو کا نمبر جو ہے ہماری سکین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسلام علیکم ڈورسو آپ اللہ علیکم ڈورسو آپ کے حالیں کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے جناب اللہ حضرم ڈورسو آپ ڈورسو آپ ہمارے ایک وی لاغ میں آپ نے کہا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ خان صاحب کی جو زندگی ہے وہ ایک طویل جدو جہد سے بھری ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ریکارڈ بنائے مطلب 92 کا ورلڈ کپ ہے لیکن ایک جدو جہد کے بعد کرکٹ میں بڑی جدو جہد کیے شوکت خانہ مسپطال بنایا پاکستان نے پہلا جو فری کینسر ہسپٹل ہے وہ ہے اس کے علاوہ نمال یونیورسٹی اور بہت سارے کام کی ہیں حکومت بنائی اکیلے بیٹھے تک اقتدار میں اچھا یہ تغیر جدو جہد جو اس کے باوجود خان صاحب جو چاہتے ہیں ان کو وہ آج تک نہ مل سکا ایک ایسا اقتدار جو کہ بلا شرکتیں غیرے ہو اور وہ بہت کچھ کر سکے اس ملک و قوم کے لیے آپ نے ان کا ذائچہ پڑا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اس ملک کے لیے کچھ کرنے کی اس غلامی کی زنجینیں توڑنے کی تاکہ یہ ملک اور یہ قوم سرفخر اپنا جو ہے بلند کر کے چلے تو یہ جو ان کی خواہش ہے یہ پوری ہوتی نظر آرہی ہے آپ کو بہت شکریہ آپ کا پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ خان صاحب نے کہاں جیتا یہ بتائیے گا پلیز سب کرکٹ میں تو جیتا تھا کہاں ابھی پشلے دن میں ایک ویڈیو آئی تھی اس میں خان صاحب تو تھے نہیں بلکل بلکل ناظرین ڈاوٹ صاحب نے بہت زبردست بات کر دی خان صاحب نہیں تھے خان صاحب نے نہیں ویڈیو جیتا جو نظر آرہا تھا بس انہوں نہیں جیتا تھا وہ اس ویڈیو سے ناظرین آپ بھی جانتے ہیں ڈاوٹ صاحب نے جب بات کی دلکل دلست ہے کہ اس پہ بھی بلکل زیادتی ہے یہ ان کی شورب تھی جو ان کی کامیابی تھی وہ تو کریٹ دینا چاہیے تھا حالانکہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت پاکستان کی سیاست میں خان کے لیے نا خان صاحب یہ بیٹھ کے سوچتے ہوں گے بیسے تو پریشان ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ میں ہی انجام ہوں میں ہی ابتداء ہوں بلکل تھما وقفہ ہوں میں ہی سلسلہ ہوں بلکل صحیح بات ہے زبردست بہت کوئی ٹھیک ہے نا بھائی آپ روک سکیں پھر آپ روک رہے ہیں مگر یہ ہے کہ جو ذائچہ ہے نا خان صاحب کا وہ نہیں ان کو روک رہا خان صاحب جو ہیں سٹرگلر ہیں کوشش والے ہیں بندے کیونکہ ان کا مارس جو ہے نا سٹرینٹھ دینے والا پلینٹ وہ بڑا انٹیکٹ اور وہ اس وقت ان کے ذائچے بھی بہت اچھی پوزیشن میں نائن تھاؤسن بیٹھا ہوا اللہ کی رحمت کے گھر میں بیٹھا ہوا اچھا تو پھر اللہ کی رحمت کا گھر بھی ٹھیک ہے اور پھر جناب وہاں پہ مارس بیٹھا ہوا ہو پھر آگے کونسی بات رہ جاتی ہے سٹرگل جو ہے جو انہوں نے سوچا نا کہ اس وقت جس لیول پہ شعور ہے آپ کو اور ہمیں کیا آج سے ایک سے ڈیٹھ سال پہلے اتنا شعور دیکھا تھا نہیں بے شک بلکل نہیں تو پھر عمران خان کی جدو جہد جو ہے وہ رنگ تو لارہی ہے رنگ تو لارہی ہے آج جو لوگ سڑکوں پہ اپنے بل اٹھا کے پھر رہے ہیں جلا رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ انہیں مطلب ہماری آنکھ نے کبھی ایسی چیز تو نہیں دیکھی جو کہ دیکھیں امن کے ساتھ اپنا جو ہے احتجاج ریجسر کروانا بلکل حق ہے ہر پڑی لکھی زی شعور قوم کا حق ہے اور ہم بھی ایک زی شعور قوم ہیں بلکل صحیح بات ہے مطلب ہمیں چاہیے ہم کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں ہم ہے یا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہمیں اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کرانا ہے اور ایک زندہ قوم کا یہ ہے اور ہمیں چاہیے یہ کہ عزت کے ساتھ اپنی عزت بھی کریں دوسری یہ جو مارکوٹائی کر رہے ہیں نا بھئی ان کا کیا قصور ہے جن کو آپ مار رہے ہیں جو میٹر کٹنے آگئے ہیں بلکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا یہ غلط طریقہ ہے بلکل آپ نے اپنا احتجاج کرنا ہے آپ کر رہے ہیں ریکارڈ کرویں تو یہ چیز جو ہے یہ شعور یہ اسی جدو جہد کا حصہ جس کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو بتمیز کر دیا ٹھیک ہے بے بسی جرم ہے حوصلہ جرم ہے زندگی تیری ہر ایک ادا جرم ہے تو پھر کیا کرے ہیں انسان کہاں جائے کہیں نا کہیں تو بولنا نا بلکل ٹھیک ہے اچھا روٹ صاحب خان صاحب نے اپنی زندگی میں کافی سارے غیر معمولی کام کی ہیں جیسے کہ وہ ہی ہم نے آپ سے بات کی جب ہم نے آپ سے کہا نینڈی ٹو کا ورلڈ کپ جیتا تو آپ نے کہا وہ تو جیتا ہی نہیں کیونکہ ویڈیو جو بنائی گئی پی سی بی کی طرف سے اس میں ان کو نکال دیا لیکن جیتا تو ہے عوام جانتی ہے کتنا دھوکہ دے لیں گے عوام کو آپ خان صاحب کے اوپر پابندی لگا دیں کچھ بھی کر لیں جیل میں ڈال دیں لیکن ان کی شورت ہے مقبول یہ تھا آپ نے پہلے بھی کہا وہ مزید بڑھ رہی ہے انہوں نے اپنی زندگی بہت سارے غیر معمولی کام کی جو کہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوئے ریکارڈ بنائے سوشل میڈیا پر ریکارڈ بنائے آپ نہ مانے ہم نہ مانے پاکستان میں ان کے پر پابندی لگا دیں لیکن یوٹیوب ٹک ٹاک اسٹاگرام فیس بوک ملک جہاں پر بھی دیکھ لیں خان صاحب کا کوئی ریکارڈ بریک نہیں کر پا رہا تو آپ کو آگے ان کی زندگی میں مزید کیونکہ ابھی وہ مشکلات میں گھرے ہیں ان کی سیسی جماعت مشکلات میں گھریئے آگے زندگی میں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اور مزید غیر معمولی کام کرتے گھرgies د ہے تحریکش تم یہ کیسے بارہompی تم یہ کیسے جدہ ہو گئے ہر طرف ہر جگہ ہو گئے ہر جگہ بہت خوب خان صاحب جو ہے وہ نکال تو دیے گئے دیکھیں جو عمران خان صاحب ہے نا جب وہ کرکٹ کے لیے گئے تھے کلنے کے لیے تو ایسے بیٹسمن بلکل ٹھیک ہے مگر دیکھ لیں کہ قدرت نے کیسے ٹویسٹ ان ٹرن دیکھے پہلے بولنگ پھر بولنگ کا ایکشن چینج کیا ہونا بلکل درست بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کانسٹنٹ انڈیور جو ہے نا سٹرگل کا اس کے پر یقین کرتا ہے اور جو بندہ یقین رکھتا ہے محنت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے کسی بھی میں چاہے وہ بانوے کا ورل کپ جیت لے چاہے وہ شوکت خانہ بنا لے نمل بنا لے ٹھیک ہے اپنی ساسے جماعت کھڑی کری تاریک انصاف ٹھیک ہے اکیلے بیٹھے ساسے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ذائچہ ان کا جو ہے دیکھیں میری کو رشتداری تو ہے نہیں درکل درست ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب ہمارے حکمران بھی رہے ہیں ہم نے تو ان کے دور میں خاص کچھ چیز ہوتی دیکھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو پچھلے سولہ اٹھارہ مہینوں میں وہ کر دیا نا انہوں نے کام یہ جو ہے ان کی سٹرگل آہ کا ایک غیر معمولی حصہ ہے کہ پاکستانی قوم اتنی ووکل نہیں تھی پاکستانی قوم اتنی کلیریٹی کے ساتھ چیزوں کو سمجھتی نہیں تھی جیسے اب چیزیں بالکل کرسٹل کلیر ہو گئی ہیں اور یہ جو جدو جہتہ یہ بڑی غیر غیر معمولی ایفٹ کے بعد آپ دیکھ لیں کس کا ریزلٹ رہے ہیں سوئے وی قوم کو جگہ دیا ہاں جی سوئے وے سوئے وے حجوم کو اٹھا دیا قوم نہیں بنے قوم ابھی نہیں بنے ابھی قوم نہیں بنے بالکل ٹھیک ہے قوم بننے میں بھی وقت ہے ابھی قوام کھا کے سوئے وے ہم اچھا سر یہ جو ہمارے پچھلے حکمران تھے جس میں نون لکھ اکومت تھی پیرس پارٹی پی ڈیم کی جماعتیں بیرہ چودہ یہ سب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہتے تھے کہ ہم امران خان کو مل سے باہر نہیں جانے دیں گے بھاگنے نہیں دیں گے بھاگنے نہیں دیں گے وہ تو یہاں بیٹھے ہیں جیل میں اور یہ سب بھاگ گئے نون لکی لیٹرشپ اگر آپ دیکھیں پوری کی پوری لندن میں اس وقت تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں نہیں وہ آئیں گے پاکستان کی اکتوبر نہیں ابھی نہیں آئیں گے وہ اکتوبر میں ڈیٹ دیا انہوں نے سر آنے کے لیے کہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہیں واپس پاکستان آئیں گے اور یہ اقتدار کے مزید دوبارہ لوٹیں گے پھر شیر آگیا آسف صاحب ایک مہینے کے وعدے پر سال گزارا پھر بھی نہ آئے وعدے کا یہ ایک مہینہ کب تک آخر آخر کب تک جھوٹی سچی آس پہ جینا کب تک آخر آخر کب تک میں کی جگہ خونے دل پینا کب تک آخر آخر کب تک تو ابھی حلال اکتوبر بھی ستمبر تو نہیں اکتوبر بھی نہیں سر آپ نے بلکل ایک وی لاغ میں ہمارے کہا تھا کہ آپ کو اگست میں واپس نظر آتے نہیں آرہے اور وہ نہیں آئے اب آپ نے کہا ہے کہ ستمبر میں بھی نہیں آرہے کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنا ہر مہینے اپنے جو ویورز ہیں نا ان کو بتاؤں گا لوگ نا وہ بیچین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹائم کے ساتھ جو نا منتھلی جو ہے نا وہ ان کو بتایا جائے ستمبر میں مجھے نہیں نظر آتے بلکل ٹھیک ہے اکتوبر کا آپ نے پوچھ لیا مجھے تمہیں نظر آ رہے اچھا کیلکولیشن جو ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا محترم کا ذائچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے چلی آپ نے بڑ بڑا ایک پیج گوئی کی ہے ہم اکتوبر میں آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کا سب دی لاغ کریں گے انشاءاللہ امید تو یہی ہے ویسے ڈیٹھ سو بہت دیں انہوں نے اور آج تک نہیں آئے سولہ مہینے گزر گئے اپنے بھائی کی حکومت میں تب بھی نہیں آئے اور اب دیکھتے ہیں وہ آتے نہیں آتے اچھا سر ایک چیز بتا دیں کہ ان دونوں بھائیوں کی شخصیت میں آپ تو کیونکہ اپنے علم کی روشنی بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کیا فرق نظر آتا ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کہ نواز شریف آپ کو اب سیاست سے مائنس نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں سیاست سے مائنس اس طرح نہیں ہو سکتے کیونکہ راوی یا مورخ جب تاریخ لکھے گا نا پاکستان کی تو اس میں پاکستان کی سیاست میں نام تو آئے گا آہ وزیراعظم رہے ہیں سیاستدان رہے ہیں اور اس ایسی ایسے تو ان کا نام رہے گا جہاں تک آ جاتی ہے پریکٹیکل سیاست کی بات تو پریکٹیکل سیاست میں میری کیلکولیشن جو ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ ابھی مجھے تو ایسی کچھ چیز نظر نہیں آتی کہ وہ پریکٹیکلی سیاست میں انوالب ہوتے ہوئے نظر آئیں میں ان کے لیے دل سے دعا گو ہوں صحت کا ان کے صحت کے لیے اور ان کی لمبی عمر کے لیے بلکل ٹھیک ہے اور باقی رہ گئی بات میاں محمد شہباز شریف صاحب کی تو مجھے تو نہیں لگتا ابھی ان کے لیے تھوڑا سا نا پرابلمیٹک ٹائم جو ہے وہ ذائچہ ان کا بہت اچھا ہے مگر اس وقت تھوڑا سا وقت جو ہے وہ شہد ساتھ نہ دیں ان کے تو وہ اس وقت ہیں تو انگلینڈ گئے ہیں بلکل پاکستان کے دورے پہ آئیں گے وہ ضرور نہیں اب تو وہ وزیراعظم نہیں ہے نا اب تو وہ وزیٹ کے لیے آئیں گے نا جب آئیں گے ہاں پریکٹیکل پولیٹکس جو ہے ان کی وہ ابھی فیلحال مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی پرابلم ہو جائے باقی ویسے تو نام ان کا نہیں پولیٹکس سے نکال سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر آخر میں میں بتا دیں انماراللہ کاکر صاحب آگئے ہیں نگرہ وزیراعظم کیا لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ منتقلی جو ہوگی اس کی الیکشن جو ہوگی یعنی کہ وہ مقرر وقت میں ہو سکتے ہیں یا یہ طول پکڑ جائے گا ان کا اقتدار جو ہے انماراللہ کاکر صاحب کا اللہ کرے کہ یہ کلکولیشن ٹھیک ہو جائے میری آہ مجھے لگتا ہے کہ کمناسی وقت میں ہو جائیں گے الیکشن یعنی یہ پرابلمیٹک پرسنیلٹی نہیں ہے یعنی بہت لمبے عرصے تک یعنی کہ یہ کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے نہیں یہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ ان کی طرف سے نا ان کی مطلب آپ دیکھ لیں کہ نام کے حساب سے جو بنتا ہے نا علمالعداد سے جو ذائچہ بنتا ہے اس کے حساب سے he doesn't seem to be a problematic person تو باقی آگے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے پرکل ٹھیک ہے سر آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی اگر میسیج دینا چاہتے ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں بس یہی کہوں گا جناب کہ جو آپ جو کہتے ہیں کہ خوش رہیں بالکل بالکل پیار اپنے قریبی رشتوں سے کریں اور پیار کو باٹیں آسانیہ تقسیم کریں اللہ تعالیٰ خیر کریں ہمارے ملک کی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہی پر ہم اپنے ویلوگ اتتام کرتے ہیں مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دینے اجازت خدا حافظ